بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کو قبلہ حضور غریب نواز خاجہ محمد کمرو دن سیالوی کے پاؤں دباتے رہے اور رفع حجت پیش آئی تو بار چرے گئے واپسی پر جلدی میں ہاتھ دھوئے اور آپ غریب نواز کی خدمت میں پہنچے حضور پیر سیال خاجہ محمد کمرو دن سیالوی نے فرمایا دوبارہ ہاتھ دھو کر آؤ تمہارے ہاتھ صاف نہیں پھر دوبارہ ہاتھ دھو کر آیا ساری رات خدمت میں گزاری پیر کامل مریب کے حالات سے واقف ہوتا ہے ناظرین اکرام مولانا محمد حسن صاحب قریشی ساکن تاثیل جڑا والا پیر سیال کے خلیفہ ہیں اپنے مریدوں کے نام لے کر فرض تیار کر رہے تھے اس میں نام والدیہ سکونہ سب درج کر رہے تھے ایک دفعہ عرص کے موقع پر سیال شریف میں حاضر ہوئے حضور پیر سیال خاجہ محمد کمرو دن سیالوی تشریف فرما تھے مجلس لگی ہوئی تھی آبرامت اللہ علیہ نے فرمایا آج پیر اپنے مریدوں کی فرشتیں تیار کرتے ہیں حالانکہ دنیا میں مرید کو پیر کامل کی تلاش کرنی چاہئے اور آخرت میں پیر کو اپنے مرید کی تلاش ہونی چاہئے اور وہ پیر ہی نہیں جسے مغرب سے مشرق میں مرید کی خبر نہ ہو اس کے بعد قریشی محمد حسن صاحب نے پھر ایسا کبھی نہ کیا لازم اکرام صاحب زادہ غلام مہیو دین شاہ صاحب خاجہ آباز شریف سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت خاجہ محمد کمرو دن سیالوی رامت اللہ لے دادا باغ کے قبرستان میں شیخ عبدالجلیل صاحب مرہوم کے مزار پر فاتحہ خانی کے لئے گئے جب آپ نے فاتحہ پڑھی اور فرمایا شیخ صاحب رامت اللہ علیہ مزار میں نہیں ہیں مزار خالی ہے شیخ صاحب مدینہ منورہ کے جنت البقیہ میں چلے گئے ہیں تانزی کرام اسی طرح محمد باکش صاحب ساکن عوامی کلونی فیصلہ باز سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سیال شریف حاضر ہوا میرے دل میں دنیا داری کا ایک بہت ہی گندہ خیال آیا جب میں آپ کی خدمت یکدس میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا مجھ سے دور ہو کر بیٹھو اور جب میں نے تیہ دل سے وہ گندہ خیال نکالا اور توبہ کر لی تو آپ نے بہت ہی کرم نوازی فرمائی ناظرین کرام اسی طرح ملشی محمد عبداللہ صاحب مہر دفتردار علوم زیال شمس الاسلام سیال شریف متواتن چک نمبر دو سو بتیس تحصیل وزیلہ جنگ سے بیان کرتے ہیں دارالعلوم کا نیا سنگ بنیاد رکھنا تھا نئی جگہ پر سیال شریف سے شمالی طرف سا حدود مقام جہاں تین موضوع کی حدود ملتی ہے وہاں پیر پتھان حضرت خاجہ خان محمد توسوی قریب نواز رحمت اللہ علیہ نے تشریف لانا تھا وہ جو کہ لاہور میں بیمار تھے ان کے حقیقی بھائی حضرت خاجہ محمد یوسف صاحب کی آمد پر حضور قبلہ شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ محمد کمرو دن سیالوی رحمت اللہ علیہ کے ہمرا میں گیا سرگودہ اسٹریشن پر گاڑی کے انتظام میں ہم موجود تھے جس گاڑی میں پیر پتھان سوار ہو کر تشریف لا رہے تھے جب گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچی رکنے کے لیے اس کی رفتار سوست ہوئی تو حضرت قبلہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس ڈبے میں میرے پیر موجود ہے میں بتاؤں گا دیکھتے ہی دیکھتے ہی فوراں ہی اشارہ فرمایا اور بتایا کہ میرے پیر صاحب اس ڈبے میں ہیں یہ سنتے ہی میں بڑی تیزی سے دوڑ کر ڈبے میں گیا تو قبلہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ مجھ سے پہلے ہی حضرت پیر پتھان کے پاس موجود تھے حالانکہ وہاں تیزی سے میں دوڑتا ہوا گاڑی پر سوار ہوا تھا مجھے ندامت ہوئی آپ کے پہلے پہنچ جانے برحیران بھی ہوا کہ آپ ضائف اور عمر ہونے کے باوجود وہی سے پہلے موجود ہے یقین ہو گیا کہ یہ روحانی کرامت ہے جسمانی طاقت نہیں ناظر کرام یہ شان ہوتی ہے اور یہ اللہ کی سرکار کا عالم چاہو گا امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو ماری آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کومنٹ سبسکرائب ضرور کر لیں چینل پر نہ ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ وہ دہیا اور کمانیاں کی کیا نہیں ایک سونیاں تیرا نہ سونا ایک سونیاں تیرا نہ سونا ساتھ اگر حنار پکا جھگیا خیو بنا لکھ پالے میرا پیری سے آس ہونا رنگ بھی پالے میرا پیری زیاد میرا پیری زیاد سے یو بنا میرا پیری زیاد بھی سی حال دے نہ ہمیں لگیا سلسکو لائکے پار پڑے بھی سیاں بھی لگیا لائکے سلسکو پار پڑے ایسی آل دے ناوی جس کو لے کے بھار پڑے ایسی آل دے اور نہ کوئی دیکھنے درماؤں کوئے سین بڑا زدگی پھارے میرا پیری سے آل سو رہا یو بڑا زدگی پھارے میرا پیری سے آل سو رہا یو بڑا زدگی پھارے میرا پیری سے آل سو رہا یہ سو رہے دلدار میرا یہ جانے سوڑا حال میرا میرے لولو ویچ میری رس رس مچی میرے لولو ویچ میرے اچھائی ہوئیے سین بڑا زدگی پھارے میرا پیری سے آل سوڑا میرا پیری سے آل سو رہا سین بڑا زدگی پھارے میرا پیری سے آل سو رہا 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 موسیقی بنائی مجھ بے نوا کی بگڑی نصیب میرا جگہ دیا تیرے کرم کے نصار